اسلام علیکم بیوئرز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک سے ہیں اور اس سے پہلے میں اپنی ویڈیو شروع کروں میں آپ سے درستات کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے جو گنٹی کا نشان ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہیں یا جو بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں آج جس جگہ پر یا جس مقام پہ میں کھڑا ہوں وہ فیصلہ باد کی طریق میں ایک اپنا احسیت ہے اس کی یہ ہے مونیومنٹ سر لائل کا سر لائل جن کی بنیاد پر فیصلہ باد سٹی کا نام رکھا گیا اس سے پہلے کہ میں اس کی طریق کے بارے میں اور اس کی جو کنسٹرکشن کا کوئی اس کے بارے میں میں ٹھیکیل سے بتاؤں میں تھوڑا سا آپ کو فیصلہ باد کی طریق کے بارے میں اگاہ کرنا چاہتا ہوں فیصلہ باد سن بیسویں صدی کے اگاز میں ڈویلپ ہوا اس سے پہلے یہ جتنا بھی علاقہ تھا دقریباً دیس سے دیس جو ہزار مربع کلومیٹر ہے جس میں ہمارا چنیوٹ ہے جس میں ہمارے یہ سائیوال ہے توپا ٹیکسنگ ہے یہ سارا بلکل ریگستان آپ کہہ سکتے ہیں یا بے آبو بیان تھا تو جب سر لائل یہ پہلے بلکل غیر گنجان بات تھی سر لائل سر لائل نے اس کو آ کر یہاں پر نیری نظام جو ہے وہ سب سے پہلے یہاں پر مطارف کروایا اس کو ڈویلپ کیا تو سر لائل کی جو تریخ ہے پدائش ہے وہ اٹھارت و اٹھتی وہ انگلینڈ میں پیدا ہوئے ان کی جو تلیم ہے وہ اٹن کالج جو انگلینڈ میں ہے انہیں وہاں سے اپنی تلیم مکمل کی اس کے بعد وہ انہوں نے سیول سرفسس بنگال میں اپنی خدمات کا آغاز کیا چونکہ مگال اس وقت برطانیہ کی ایڈمیسٹریشن کا ایک عصہ تھا تو وہاں پہ انہوں نے اپنی سیول سرفسس کا آغاز کیا اس کے بعد اٹھارہ سو بیاسی میں پجاب یونیورسٹی جو ایک پجاب یونیورسٹی ایکٹ بریٹش گورنمنٹ نے بنایا اس کے تحت لاہور میں پجاب یونیورسٹی کے بنیاد رکھی گئی تو اس کے پہلے جو وائس چانسلر تھے وہ سر لائل ہی تھے اس کے بعد سر لائل کو 1888 سے 1892 تک پجاب کے لیفٹینٹ گورنر بنا دیا گیا اب 1888 میں سر لائل کو سٹار آف انڈیا کا آرڈر بھی دیا گیا اس کے بعد سر لائل کو جب پجاب کا لیفٹینٹ گورنر بنایا گیا تو سر لائل نے اس پورے علاقے کا وزٹ کیا سر لائل کو ریالائز ہوا کہ اس پورے علاقے کی زمین ہے وہ بہت زرخیز ہے یہاں پہ تقریباً پانچ دریا گزرتے ہیں تاں ان سب دریاوں کا پانی جو ہے وہ بغیر کسی یوٹیلائز کے بغیر اس کو بروکار لائے وہ سارا کا سارا سمندر میں جا رہا ہے چونکہ سر لائل ایک بہت ذہین آدمی ایک بہت پڑے لکھے اور ویل گریجوئیٹ آدمی تھے تو انہوں نے ان کے ذہن میں کارڈی آیا کہ کیوں نہ ہمیں دریاوں کا پانی استعمال میں لاکر اس جو ذروہ زمین ہے اس پر تکاستکاری کی جائے اور اس سے حضر مبادلہ کا مائد ہے تو سر لائل نے ایک پلین ڈیویلپ کیا جس سے پورے پجام میں نہری نظام بنایا گیا اس کے بعد سر لائل کے ذہن میں آیا کہ اس جو یہ اتنا ساٹھ لاکھ تقریباً یہ مربع ہے ایک کڑے یہاں پر سر لائل کے ذہن میں آڈیا کہ یہاں پر ایک ایسا انگلینڈ کی طرز پر جو شہر ہے وہ ڈیویلپ کیا جائے تو سر لائل کو یہ مجودہ جو فیصلہ باد ہے یہ علاقہ کیونکہ سنٹر میں جنگ چنیوٹ مجودہ چنیوٹ اس کے بعد آفظہ باد توبہ ٹیکسنگ اس کے سنٹر میں یہ علاقہ پڑتا ہے تو سر لائل نے کہا کہ یہاں پر منچیسٹر جو کہ انگلینڈ کا شہر ہے اس کی طرز پر یہاں پر ایک شہر بنایا جائے تو سر لائل نے اس شہر کو پلان کیا اور اس کا خاکہ تیار کروایا اس کے بعد یہاں پر جو کلاک ٹاور ہے جو گھنٹہ گھر ہے وہ بنوایا چونکہ منچیسٹر میں بھی سیم اسی طرز کا گھنٹہ گھر ہے اور اس کے بزار ہیں تو سیم وہی سٹرکچر ہے سر لائل نے وہاں بنوایا اور اس شہر کی بنیاد رکھی اور یہ برسگیر کی طریق میں پہلا پلانٹ شہر تھا جو سر لائل نے بنوایا اس کے بعد سر لائل جو تھے وہ انیس سو انیس سو سولہ میں وفات ان کی ہوئی اس سے پہلے ان کی ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی اور وہ واپس انگلینڈ میں چلے گئے اور چار دسمبر انیس سو سولہ میں ان کی وفات انگلینڈ میں ہوئی تو اس کے بعد جو بریٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کی یاد میں یہ مونیومنٹ تبیر کروایا اس کے بعد انیس سو سنتالی میں چونکہ بریٹش گورنمنٹ نے بریٹش گورنمنٹ نے یہ برسگیر کو چھوڑ دیا اور دو ممالک جو ہیں ان کی دوسر آج کا یہ ہمارا جو لائل ارپ میں سر لائل کا جو مونیومنٹ ہے اس کا وزٹ آپ کو امید ہے بہت اچھا لگا ہوگا میں آپ کو مزید بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنے اس ویڈیو چینل کے فارم سے پورے فیصلہ باد میں جتنی بھی طریقی بیلڈنگز جتنی بھی طریقی امارتے ہیں یا اس طرح کے مونیومنٹ ہے اما ان کو آپ کی اپنے چینل کے ذریعے سیر کروائیں گے ہمارا اگلا جو ہے پلین وہ فیصلہ باد میں گمٹی گھنٹہ گھر اس کے علاوہ یہاں پر جتنی بھی جو ویسٹنگ پلیسز ہیں لائبریریز ہیں اور اس کے علاوہ سب سے پرانی یونیورسٹی جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جس کا مجودہ نام گورنمنٹ کالج جو پہلے تھا جس جو مجودہ 2002 میں یونیورسٹی بن گیا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ باد ایگری کلچر یونیورسٹی اور اس کے علاوہ فیصلہ باد کی جتنی بھی مشہور جگہ ہیں ہم آپ کو اپنے ویڈیو چینل سے آپ کو ان کی سیر کروائیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس کے